بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیمک کا کوئی مصم نہیں ہوتا اور یہ سال کے کسی بھی حصے میں حملہ آور ہو سکتی ہے دیمک کے آثار گھر میں نظر آئیں تو فوری طور پر دعاؤں اور فیومیگیشن کا استعمال کرنا چاہیے لیکن اگر آپ ان دعاؤں سے الرجک ہیں تو ان کے علاوہ بھی دوسرے طریقے موجود ہیں دوسرے طریقوں سے بھی دیمک سے آپ آسانی سے نجات پا سکتے ہیں دیمک لگی چیز کو دھوپ میں رکھیں اگر کسی فرنیچر میں دیمک لگ گئی ہے تو اسے دھوپ میں رکھتے ہیں دیمک کو فرنیچر سے نکلنے پر مجبور کر دیں گی دیمک لگا ہوا فرنیچر ایسی جگہ رکھیں جہاں براہراز دھوپ پڑتی ہو کوشش کریں کہ فرنیچر تین سے پانچ دن کے لیے ہی دھوپ میں رکھا رہے کارڈ بورڈ ٹریک ہوتا ہے جو سیللز گتے میں موجود ہوتا ہے اور دیمک اسے کھاتی ہے گتے کے ڈبے کو گیلا کر کے ان جگہوں پر رکھیں جہاں دیمک موجود ہو گیلے گتے کی بھو دیمک کو اپنی طرف متوجہ کرے گی اور اس طریقے سے دیمک اس طرف ٹرانسفر کر جائے گی بل بلے گتے کے ڈبوں کو گیلا کر کے متاثرہ حصے کے پاس رکھنے نرنگی کا تیل جن جگہوں پر دیمک موجود ہو وہاں نرنگی کا تیل کچھ دنوں تک روز آنا لگائیں متاثرہ حصروں میں چھوٹے سراغ کر کے یا سرنج کی ذریعے بھی کھوکلی جگہ میں تیل ڈال سکتے ہیں کیونکہ دیمک جہاں اگر لکڑی پر لگتی ہے تو وہاں تھوڑے تھوڑے سراغ چھوڑ دیتی ہے جب تک دیمک کا خاتمہ نہ ہو جائیں اسی طرح ان سراغوں کے اندر تیل باری باری ڈالتے رہیں نیم کا تیل نیم کا تیل ہلکے ہلکے اثر دکھاتا ہے لیکن یہ دیمک کو بڑھنے نہیں دیتا یعنی کہ اس کا کام تھوڑا سلو ہے نیم کا تیل دیمک کا خاتمہ کر دیتا ہے اگر برائے راست دیمک پر لگ جائے روئی پر نیم کا تیل لگا کر متاثرہ فرنیچر یہ دروازے کھڑیوں پر لگائیں دیمک اس تیل کو چارٹ کر ختم ہو جاتی ہے نیم کا تیل بار بار لگانے سے کچھ ہی دنوں میں دیمک کا خاتمہ ہر حال میں ہو جائے گا بار ایکس دیمک کو ختم کرنے کے لیے بار ایکس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ کافی کارامل ہے دیمک لگے حصے پر بار ایکس کی تہہ لگا دیں اس سے دیمک ختم ہو جائے گی ہر دوسرے دن ایک ہفتے تک اس طرح کرنے سے دیمک کا خاتمہ ہو جائے گا بار ایکس کا سولیشن بنا کر بھی لکڑی کی ستہ پر سپریگ کیا جا سکتا ہے سولیشن بنانے کے لیے آٹھ اونس گرم پانی میں ایک چائے کا چمچ بار ایکس ملا دیجئے اور سپریگ تیار ہو گیا ہے اس سپریگ کو آپ فنیچر پر یا متاثرہ حصوں پر جہاں دیمک لگی ہے وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں چھڑک کر سابن کا پانی سابن کا پانی دیمک کے خول پر ایک تہہ بناتا ہے جس سے ان کا سانس لینے کا نظام ختم ہو جاتا ہے اور وہ مار جاتی ہیں دو کھانے کے چمچ برطن دھونے والا لیکویٹ سوک چار کپ پانی میں ملا لیں یہ سلیشن سپریگ بوتل میں ڈال کر متاثرہ جگہ پر سپریگ کریں نتائج سامنے آنے تک روزانہ یا ملا دہراتے رہیں سفید سرکہ چھوٹی جگہ پر پیدا ہونے والی دیمک کو سفید سرکے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے آدھا کپ سرکہ دو لیموں کا رس ملا لیں اور اس کے بعد سلیشن سپریگ بوتل میں ڈال کر دیمک لگی ہوئی جگہ پر لگا دیں کچھ دنوں تک دن میں دو مرتبہ یہ کام کریں اور اس لیموں اور سرکے کا سپریگ آپ کرتے رہیں اسے آپ کو فرق پتا چل جائے گا نمک دیمک کو ختم کرنے کے لیے نمک کا بھی بہت زیادہ کارامد ہے استعمال یہ دیمک کو بڑھنے سے روکتا ہے اور دوسری چیزوں کو دیمک لگنے سے محفوظ رکھتا ہے اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے برابر کی مقدار میں نیم گرم پانی اور نمک لے کر ایک باؤل میں مکس کر لیں یہاں تک کہ نمک پانی میں مکمل طور پر حل ہو جائے یہ سولیشن سرنج میں بھر کر دیمک لگی چوکوٹوں میں ڈالیں جو کچھ دنوں تک روزانہ عمل کریں اور نتائج آپ خود ہی پا لیں گے ٹوٹکا پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے چینل پر اگر آپ پہلی بارے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے بیل بٹن کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ